ابسٹرکشن آف جسٹس کیا جا رہا ہے یہ یاد رکھیں یہ بھی جرم ہے کہ اگر آپ انصاف کے سامنے رکاوٹ کسی قسم کے رکاوٹ یعنی آپ مٹیریل بدھول کر لیں آپ جالی کاغذات بنا دیں کسی قسم کی آپ انصاف کے سامنے رکاوٹ سپریم کورٹ کے سامنے رکاوٹ اس کی جی آئی ٹی سپریم کورٹ کی بنائی ہوئی اس کے سامنے آپ کسی قسم کی رکاوٹ ڈالتے ہیں یہ بھی جرم ہے لیکن مجھے مجھے آج کم از کم اتنی خوشی ہوئی کہ میں جب شروع میں کہہ رہا تھا جس پہلے دن جب جی آئی ٹی فارم ہوئی آپ کے سامنے جب موٹو گینگ مٹھائییں بانٹ رہی تھی جی آئی ٹی کے اوپر تو مجھے ایک خدشہ تھا میں نے آپ سب کے سامنے رکھا کہ پرائیم منسٹر کے رزائن کیے بغیر یہ ناممکن ہے کہ جی آئی ٹی سے اتنا فنکشن کر سکے گی کیونکہ اداروں کے اوپر پرائیم منسٹر بیٹھا ہوا ہے ان اداروں نے اس کا اتصاب کرنا ہے اور اب یہ پرائیم منسٹر تھرزڈے کو جا رہا ہے ان اداروں کے سامنے کیسے ہوگا کہ وہی اداریں جو پرائیم منسٹر کے نیچے ہیں جو فنانس منسٹر کے نیچے ہیں جس کی انویسٹیکیشن دونوں کی ہو رہی ہے کیسے ہو سکتا کہ وہ اداریں صحیح طرح فنکشن کریں گے میں جو جوڈیشن کمیشن بنی تھی دھانلی کے اوپر میں آپ کو پیچھے وہاں لے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب وہ جوڈیشن کمیشن انویسٹیگیٹ کر رہی تھی تو اس کے دوران کئی دفعہ پتا چلا کہ الیکشن کمیشن وہ جالی کاغذات بنا رہی تھی مجھے یاد ہے جب فارم فیفٹین نہیں ملے تھیلیوں کے اندر تو الیکشن کمیشن نے کہا جی اب ہمیں مل گئے ہیں اور وہ جالی فارم تو انہوں نے سامنے لاکے رکھتی کیونکہ وہی الیکشن کمیشن وہ پرائیم منسٹر کے نیچے تھی اور میں پھر میرے خیال میں جسٹس کھوسا کی ججمنٹ جو انہوں نے اپنا جب یہ سپریم کورٹ کے بعد انہوں نے جو اپنی لکھی جو انہوں نے اپنی فائنڈنگز میں لکھا جو ان کی ججمنٹ بھی تھی انہوں نے کہا ایک آدھ کا آدمی اپنی کرپشن بچانے کے لیے پاکستان کے سارے ادارے تباہ کر دی ہیں اس نے کہ کیسے سارے ادارے مفلوج ہوئے ہوئے ہیں کیسے نیب کے اوپر انہوں نے کہا کہ نیب بجائے فنکشن کرنے کے لیے چوروں کو بچا رہی ہے جسٹس عزبت صحید نے کہا تو یہ جو ادارے ہیں ایف بی آرہے ہیں جو ہمیں پتا چلا سپریم کورٹ کے دوران کہ کاغذ نئے نئے آ رہے تھے کہ پہلے انٹی ایم نہیں ہے اس کا حسین نواز کو اور پھر مل گیا سب کو عدالت کے سامنے آ رہے تھے پھر ایک ایفر ڈیویڈ آیا مریم نواز کا کہ مارچ میں وہ کاغذ خریدا جاتا ہے وہ سٹیم پیپر اور فیبری کے اندر ایک مینا پہلے وہ سارا کچھ ڈاکیمنٹ سائن ہو جاتا ہے یہ سارے سپریم کورٹ کے اندر آ چکے ہیں کہ یہ ادارے مدد کر رہے تھے روائل فیملی پرائم منسٹر کی فیملی کی مدد کر رہے تھے ابسٹریکشن آف جسٹس میں یعنی انصاف کو روکنے کے اندر تو میں ابھی بھی ابھی بھی میں یہ کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے تھرزڈے سے پہلے کیسے ہے کہ ایک کرمنل پروسیڈنگز ہو رہی ہیں پرائم منسٹر کے اوپر اور وہ وہاں جا رہے ہیں اور یہ جی آئی ٹی کہہ رہی ہے کہ ریکارڈ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ ریکارڈ ابسٹرک کر رہے ہیں ٹیمپر کر رہے ہیں یعنی نئے کاغذات نکال رہے ہیں یہ جی آئی ٹی کے اندر جو انہوں نے کہا اور میں پھر سپریم کورٹ سے عرض کروں گا کہ جی آئی ٹی کی رپورٹ پبلش کی جائے عوام کو پتہ چلے کیا کر رہے ہیں عوام کو پتہ چلے کہ کیا کیا حربیں استعمال کر رہے ہیں اپنی آپ کو انصاف سے بچانے کے لیے اور یہ جو نون لیگ کی موٹو گینگ یہ جس طرح بول رہی ہے آج میں رانہ سنا اللہ کا بھی سن رہا تھا کہ جناب عوام تسلیم نہیں کرے گی نواز شریف بڑے پاپلر آدمی ہیں الیکشن وہ پھر جیت جائیں گے یعنی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ پاپلر ہیں اگر ایک پولیٹیشن پاپلر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو اجازت مل جاتی ہے چوری کرنے کے لیے منی لانڈرنگ کرنے کے لیے لوٹنے کے لیے قتل کرنے کے لیے کیونکہ وہ پاپلر ہے عوام اس کا اتصاب کر رہی ہے یعنی پولیٹیشن کے لیے پھر یہ قانون بنا دے ہیں کہ اس کے لیے کوئی عدالت نہیں ہونے چاہیے وہ صرف الیکشن جیت کیا ہے پھر جو مرضی کریں عوام فیصلہ کریں یہ مطلب ہے ان کا یہ دنیا میں تین ٹائپ جن کو کہتے ہیں ڈیموکرسیز ہیں تین ٹائپ ایک ہے ڈیموکرسی جہ در پرائم منسٹر جواب دے ہوتا ہے جہ در حکمران اکاؤنٹبل ہوتے ہیں عوام کے لیے اور پارلیمنٹ کے سامنے دوسری یہ ہے کلپٹوکرسی ڈیموکرسی کے نام پہ لوٹتے ہیں آنکھے یہ تیسری دنیا بنی تیسری دنیا اس لیے وہاں بھی الیکشن ہوتے ہیں اقتدار میں آگے وہ ملکو لوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور جو پاکستان ہے اس کا ایک تیسرا نام ہے وہ ہے کیکسٹاکرسی وہ ہوتی ہے ناہل اور کرپٹ لوگوں کی حکمرانی ناہل تو یہ ہے ناہل اتنے ہیں کہ کتری کا خط پروڈیوز کر دیا جا کے اب کتری کا خط جو ہے سارا ان کا کیس ڈپینڈ کرتا ہے کتری کے خط کے اوپر کتری نہیں لندن فلیٹ لے کے دیئے کتری نہیں تیرہ سال کرائے پہ دیئے وہ دو بیٹوں کو چار محلات کتری نے ال توفیق کا لون دیا کتری نے حسین نواز کو پیسہ دیا عربو پتی بننے کے لیے کتری نے حسن نواز کو پیسہ دیا وہ عربو پتی بننے کے لیے اب جب کتری کا خط ہی ختم ہو گیا کیونکہ وہ آیا نہیں اور سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر کتری جی آئی ٹی کے سامنے نہیں آئے گا تو اس کا جو خط ہے وہ ردی میں پھینک دیا جائے گا تو کتری تو نہیں آ رہا کیس تو ختم ہے اسی لیے اٹیکس ہو رہے ہیں جی آئی ٹی کے اوپر اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کے بچوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کہہ رہا ہے ہر قسم کے ہر روز آپ دیکھیں موٹو گینگ کو جو مٹھائییں بانٹ رہتے ہیں اٹیک کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں پتہ کی کیس نہیں ہے اور یہ کہنا کہ جناب نواز شریف بہت بڑا کوئی احسان کر رہے ہیں جی آئی ٹی کے سامنے آنا نواز شریف مجرم ہے نواز شریف کے اوپر منی لانڈرنگ کا چارج ہے جس کی وجہ سے ملک مکروز ہوا ہے جس کی وجہ سے یہاں لوگ بھوکے مار رہے ہیں کیونکہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر جا رہا ہے سیرس اوفینس ہے منی لانڈرنگ کرپشن جس کی وجہ سے پیسہ نہیں ملک چلانے کے لیے تعلیم کے لیے صحت کے لیے ٹیکس کی چوری اس کی وجہ سے پیسے نہیں ہے ملک پھر پیجری جھوٹ بولنا عدالت کے سامنے یہ بھی جرم ہے اور یہ کتری خط جھوٹ ہے سب کو پتا ہے موٹو گینگ کو پتا ہے جھوٹ ہے اگر وہ سچ ہوتا تو وہ آ جاتا سچ ہوتا وہ بینک ٹرانسیکشن دکھا دیتا جو میں نے دکھائے ہیں جو مجھے جب انہوں نے کہا منی ٹریل میں تو پیسہ پاکستان لے کے آ رہا تھا میرا تو پیسہ پاکستان آئے ہیں حلال کا پیسہ پاکستان لے کے آ ہوں اس کی بھی میں نے منی ٹریل دکھائی ہے ان کا چوری کا پیسہ ملک چھوڑ کے باہر گیا ہے جو نقصان کر رہے ہیں جو جس کی وجہ سے ہم آئے ہیں اپ کے کرزے لے رہے ہیں تو اس کے اوپر کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا احسان کر رہے ہیں جی ایٹی کے سامنے جانا یہ احسان نہیں کر رہے ہیں ملک میں ظلم یہ کر رہے ہیں کہ ایک کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ایک جی ایٹی جو زہر بلوچ وغیرہ لوگوں کے اوپر بنتی ہے اس کے سامنے جا رہے ہیں اور ملک کا پرائم منیسٹر شپ نہیں چھوڑ رہے ہیں کیا ان کی اس وقت دنیا کے اندر کیا سٹینڈنگ رہ جائے گی کہ ایک ملک کا پرائم منیسٹر اس کے اوپر کرمنل انویسٹیگیشن ہو رہی ہے اور وہ دنیا کے چکر لگا رہا ہے کیا سٹینڈنگ ہے دنیا میں اور آپ کے سامنے ہیں جو کہ جس طرح کی ریسپشن باہر بھی مل رہی ہے تو میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جی ایٹی کی پروسیڈنگ جو جی ایٹی نے کہا ہے کہ ابسٹرکٹ کیا جا رہا ہے ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے وہ جو ریپورٹ ہے وہ پبلک کی جائے لوگوں کو پتا چلے عوام کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں کیوں ڈر رہے ہیں انصاف سے دوسری چیز نواز شریف کو میں پھر کہتا ہوں یہ رزائن کریں ایک کرمنل پروسیڈنگ کے لیے یہ انویسٹیگیشن کے لیے جا رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ یہ دارے جو ان کے نیچے ہیں وہ صحیح طرح کام کر سکیں گے جو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ہمارے صاحب نے رکاوٹے ہیں تو ہم سیکنڈلی کہتے ہیں رزائن کریں ملانا صاحب یہ بتائیں کہ جلائی اگست میں کچھ ہونے جا رہے ہیں مولانا صاحب بھی پاکستان تشریف لے آئے ہیں ملانا صاحب آگئے ہیں خوش آمدید انہیں کہتے ہیں ان کا تو بہت سیریس کیس ہے موڈل ٹاؤن میں دن دھیارے لوگوں کو قتل کیا ہے وہ ابھی تک کوئی پتہ ہی نہیں چل رہا نہ ان کی رپورٹ جو جسٹس نیچفی کی رپورٹ ہے نہ وہ پبلک کر رہے ہیں تو ملانا صاحب بلکل ٹھیک آئے ہیں واپس ملانا صاحب بلکل ٹھیک آئے ہیں کیا کبھی اس کے اوپر بات بھی کہ ان کے مبالک کیا سوچ ہیں فائنسٹر کے بارے میں کہ وہ پتہلے کے پڑے ہیں فائنسٹر نہیں ہے جی پہلی چیز تو دیکھیں ہم نے نہیں کہا بلکل ہم نے اس پر آدم اعتماد نہیں کیا جی آئی ٹی کے اوپر لیکن جی آئی ٹی نے خود رپورٹ دیا سپریم کورٹ کو کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہم کہہ رہے ہیں اس رپورٹ کو پبلک کریں تاکہ جی آئی ٹی کے سامنے یہ جو پریشر ڈالا ہوا ہے انہوں نے جو کہتے ہیں نا جی تین نصروں کا اتصاب ہوا ہے ان کا کبھی بھی اتصاب نہیں ہو یہ پہلی دفعہ اتصاب ہو رہا ہے اور جو اب اتصاب ہو رہا ہے ساری قوم کو پتہ چل گیا ہے پہلی دفعہ ان کو شریف خاندان کی چیزوں کا پتہ چل ہے جو اب تک بچی ہوئی تھی اور یہ پہلا اتصاب ہے اور جی آئی ٹی کے سامنے رکافٹے ڈالی جاری ہیں پہلی چیز دوسرا آپ نے جو کہا نہیں جی باہر کے ایمبیسڈرز مجھے ان سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں باہر کی دنیا کو جانتا ہوں میں باہر کی ڈیموکرسیز جانتا ہوں اب سوچے کہ آئیسلنڈ کے پرائیم منسٹر کو اتنی تھا کہ وہ پارلمنٹ میں نہیں جا سکا جب نام آیا تو وہ پہلے سے ہی پبلک نے نکل کے اس کو فارق کر دیا برطانیہ کے پرائیم منسٹر نے پارلمنٹ میں آکے پہلے دن اپنی صفائی پیش کی کسی نے نہیں اس کو ڈیفینڈ کیا وہاں کوئی موٹو گینگ نہیں تھی جو کہہ رہے کہ جی اس نے کچھ نہیں اس کے لیے بلکہ دوسرے جرمی کوربن کو اٹیک کرتی اس نے اپنی صفائی پیش کی اس کی پارٹی بھی چپ کر کے بیٹھی رہی یہاں پرائیم منسٹر کے آپ سب کے سامنے ہیں جھوٹ کے اوپر جھوٹ بچے اور جھوٹ بول رہے ہیں پرائیم منسٹر اور جھوٹ بول رہے ہیں پارلمنٹ میں اور جھوٹ بولا ہے سپریب کورت میں پھر آگے جھوٹ بولا ہے پارلمنٹ میں کہتری نہیں تھا سپریب کورت میں کتری آگے کتری بھی جھوٹ ہے آپ ثابت ہو گیا آپ تو اس لیے اس لیے باہر میں ایسی کوئی بھی اس کی زت نہیں کرتا ایک پرائیم منسٹر جس کے اوپر کرمنل انویسٹگیشن ہو رہی ہے یہ تو ایسے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ پرائیم منسٹر خود ہی جا کے پیش ہو گئے ہیں جس طرح کے بڑا ہاتمتہ یہ پیش ہو گیا پرائیم منسٹر کو سپریم کورٹ نے کہا کہ پرائیم منسٹر پیش ہو گا یاد رکھیں کہ پانچ میں سے دو ججز نے کہا کہ نہ یہ صادق ہے نہ یہ امین ہے یعنی دو ججز نے آپ ججمنٹ پڑھ لیں خوصہ صاحب کی اور وہ گلزار صاحب کی جسٹس کی تو یہ تو مجرم ہے انہوں نے تو پرنانس کر دیا تو تین ججز نے کہا مزید اور انویسٹیگیشن کرو انہوں نے کلیر نہیں کیا انہوں نے کہا ہم فیصلہ تب کریں گے مزید اور انویسٹیگیشن اب اور انویسٹیگیشن جو ہو رہی ہے اس کو یہ روک رہے ہیں کیوں روک رہے ہیں ساری دنیا کو پتا ہے کیوں روک رہے ہیں ان کو پتا ہے نہ کتری ہے ان کو پتا ہے کہ اصل میں ان کی پروپٹیز تھی جو ان کے چار وزیر کہہ بیٹھے ہیں کہ نوے کی دہائی میں انہوں نے لیا ہے یہ سارا جھوٹے کے دوزار چھے میں کتری نے لے کے دیا ہے تو یہ ان کو سب کو پتا ہے اس لیے روک رہے ہیں جے ایٹی کو سعودیہ گئے ہیں آج تو خبر یہ بھی ہے کہ سالسی کا کردار دا کریں گے سعودیہ اور قدر کے درمیان تو کامیاب ہو جائے گے قدری شہدادے کو لانے میں مجھے نہیں پتا اگر جانا تھا تو جب گئے تھے تب ہی کچھ کر دیتے اب پتہ نہیں کیا کرنا گئے ہیں لیکن میں ان کو یہ یقین دلا دیتا ہوں کہ اب کوئی دنیا کا ملک ان کو نہیں بچا سکتا ان کا وقت ختم ہو گیا ٹائم آگئے ان کا جانے کا یہ اب دو ہفتے رہ گئے ہیں مزید اور دو ڈھائی ہفتے رہ گئے ہیں یہ دو ڈھائی ہفتے کی گیم ہیں یہ جدر مرضی دنیا کے چکر لگائیں ان کا وقت آ گیا آن صاحب آپ نے کہا تھا کہ اگر کوئی خطرہ ہوا جی ایٹی کو یا سپریم کورٹ کو تو تیریک انصاف کے جو ورکرز ان کو کال دی جائے گی اس پر آپ نے بات کی کچھ جیسے تھریڈ نظر آ رہا ہے ان کے میں آپ بتاؤں میری ساری پارٹی سارے پاکستان سے میری پارٹی بار بار کہہ رہی ہے کہ یہ جو کرتے ہیں سپریم کورٹ کے باہر اور یہ جو سنے نواز شریف اپنے لوگ بھی لارے ہیں ہم بھی آنا چاہتے ہیں ساری پارٹی تیار بیٹھئے نکلنے کے لیے میں نے روکا ہوا ہے کیونکہ ہم بلکل یہ ہم نے سنے یہ بڑا کوئی بسیں بسیں بھر کے لانے لگے ہیں جب نواز شریف آنے آنے لگا ہے وہاں ہم بلکل نہیں لوگ لانے چاہتے ہیں ہم کوئی راستے میں یہ کوئی نہ کہے کہ طریقہ انصاف کی وجہ سے کوئی فساد ہوا ہے لیکن اگر انہوں نے کچھ کیا اگر انہوں نے کچھ کیا سپریم کورٹ کے اوپر کسی قسم کا پریشر ڈالا اور ہمیں نظر آیا کہ پبلک دکھائی تو ہم پھر ان کو اصل پبلک دکھائیں گے میں آپ کو یقین دل آ رہا ہوں اتنا پاکستان کے لوگ نکلنا چاہتے ہیں لوگ سارا تماشا دیکھ رہے ہیں ایک سال سے ساری قوم کو پتا ہے کہ لوگوں کے ذہن میں کوئی شک نہیں ہے رانہ صلاح اللہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن یہ پھر جیتیں گے میں ان کو کہتا ہوں آپ دھاندلی بھی کر لیں جو اپنی دوزار تیرہ میں کیا تب بھی آپ نہیں جیت سکیں گے آپ اس بارے کچھ نکلنے والا ہے کیس سے کچھ نکلنے والا ہے کیس سے نکل تو آیا ہے نکل آیا کیا اب اس سے کیا کریں مجھے بتائیں کہ انہوں نے جو مٹھائییں باٹی تھی وہ تصویریں دیکھی تھی ایسے ایسے کر رہے تھے جی ایٹی بننے پر وہ فات فات تو یہ کہتے ہیں کہ ابھی انہوں نے اردو کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا شاید اس لیے پہلے کہہ رہے تھے میرے خیال میں وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جی ایٹی منیج ہو جائے گی ساروں کو ساری زندگی انہوں نے رشوت دی ہے میں شواز شریف کو پھر سے کہتا ہوں تم نے دس عرب روپیہ صرف مجھے پہلی آفر تھی دو عرب اس کو دی تھی کہ وہ اگر مجھے منا لے تو اس کو دو عرب اور اگر ایک منٹ سنو سنو اور اس کے بعد اور پیسے دینے تھے ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو رشوت دی رہی ہے سارے ایک منٹ سنو سنو ساری زندگی انہوں نے لوگوں کو رشوت دی ہے سارا یہ یہ پھل کے ٹوکرے لے کے بیٹھے ہوتے تھے وہ سرکاری نوکروں کے باہر جب یہ جب یہ سیونٹیز کے اندر ہمیں پتہ نا یہ دونوں اپنے سوٹ پہن کے تو پھل کے ٹوکرے رکھے تب اس سے رشوت شروع ہوئی ہے انہوں نے کوئی ایسا میں آج دعویٰ کرتا ہوں ہے ہی نہیں کوئی جس کو رشوت نہیں دی دیکھیں نظریہ تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نظریہ ہوتا تو نائنٹی نائن میں جب مشرف نے کوکیا تھا تو لوگ جس طرح بھٹو کے لیے سڑکوں پر نکلے تھے نکلنے چاہیے تھے سناٹا تھا پھر جب واپس آئے دوزار آٹھ میں اگر نظریہ ہوتا ہے لوگ سڑکوں پر نکلتے سناٹا تھا یہ صرف لوگوں کو ملاتے ہیں جلسہ بھی کراتے ہیں تو پہلے کیمہ کے نان لے کے آتے ہیں لوگوں کھلانے کے لیے وہ جو میچ وہ جو میچ کروایا تھا وہ جو پی ایس ایل پی ایس ایل کا میچ وہ بھی رشوت تھا ٹکٹ لوگوں کو بانٹے کے شاید آگے کہ نواز شریف زنداباد کے نارے لگ جائیں اس لیے رشوت کے علاوہ یہ کبھی چلے ہی نہیں ہیں اور انہوں نے سوچا تھا کہ مینج کر لیں گے اس لیے ایسے ایسے کر رہے تھے جب جی آئی ٹی بنی تو جب پتا چلا کہ نہیں دال گل رہی تو آپ اس کے پر حملے شروع کر دیئے مافیا ہے نا یہ بلکل ان کا نام ہے یہ ہے گاڈ فادر مافیا یا لوگوں کو خریدو یا لوگوں کو ڈراؤ جب نہ ڈرے اور نہ خریدے جائیں تو پھر یہ مارے جاتے ہیں کانفرنس کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ ان کا وقت ختم ہو چکا ہے اب کوئی ملک ان کو نہیں بچا سکتا ان کا کہنا تھا کہ شریع برادران اب حکومت سے جانے والے ہیں امران خان کا کہنا تھا کہ وزیر آزم جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو کر احسان نہیں کر رہے ساری زندگی انہوں نے رشوتیں دے کر اپنا کام چلایا ہے لیکن اس بار ان کی دال نہیں کلے گی امران خان نے مطالبہ کیا ہے کہ وزیر آزم جمعیرات سے پہلے ہی استیفہ دیتے ہیں